بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں تو آئیے سمات کیجئے یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ عمومی طور پہ میں ہفتہ اتوار کو حاضری نہیں دے پاک سکتا تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں تو ابھی یہ کلاس ہو رہی ہے تو آپ ان کلاسوں کو بقاعدہ طور پر لیں اور صابتہ کلاسوں کو بھی آپ سمات کیجئے انشاءاللہ درجلہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہو یہاں پر تقریبا تین تالیس آیات تک ہماری ترجمہ تشریح اور عربی گرامر کی ترقیبیں وغیرہ ہو چکی تھیں آگے سمات کی بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے یہ کچھ حکامات ارشاد فرمائے اور ان کو ثابتہ نعمتوں کے یاد کرنے کے بارے میں بھی بتایا فرمایا آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیا لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں آہ یہ آہ جو ہے یہ حمزہ استفہام اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام حمزہ استفہام یہ ہوتا ہے کہ جیسے انگلیش میں کہتے ہیں what کیا تو یہ حمزہ جو ہوتا ہے یہ کیا کا ترجمہ دیتا ہے سوالیہ طور پر استفہام سوالیہ کو کہتے ہیں تو اس کا نام یہ ہے کہ حمزہ استفہام یعنی سوال کرنے والا حمزہ آ کیا تعمرون یہ آمرا یامر سفیل مزارے معروف سیگا جمع مذکر حاضر ہے اور انناسا یہ انناسا جو ہے یہ مفولے بہی بن رہے ہیں بار فجر البر مجرور جار مجرور مل کے مطلق ہو جائے گا یہ فیل تعمرون وہ آتفہ ہے تن سونہ یہ جس طرح سے تعمرونہ تھا اسی طرح سے تن سونہ ہے سفیان بھی مارے ساتھ آگے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ سفیان میاں ہلو ہلو سفیان آباد آ رہی ہے بھئی سفیان آباد آ رہی ہے سفیان آباد آ رہی ہے بھئی آ رہی ہے سادہ بھترم آ رہی ہے تن پتہ نہیں تو اڈی میں انہا آباد آ رہی ہے میں تاہم پوچھ رہا تھا جی جی اچھا چلو ٹھیک ہو گیا سادہ بھترم آپ کی آواز کٹ رہی ہے سادہ بھترم آپ کی آواز کٹ رہی ہے اللہ سارہ بھترم آپ ا fought آ رہی ہے جی اب ٹھیک آرہی اب ٹھیک آرہی تو بساؤ کا تیسے ہوتا ہے کہ نیٹ کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ پھر مجھے بند کر کے دوارہ آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ پھر اتنی دیرہ آپ نے رکھنا ہے یعنی کہ دھوڑ جانے ٹھیک ہو گیا جی جی اچھا یہاں پر یہ ہے کہ آگے سنیں گے جی وَتَنْ سَوْنَا أَنْ فُوسَا كُمْ تَنْ سَوْنَا فِيْل مُزَارِ مَرُو سِگَا جَمَع مُذَكْرَ عَذَرَ اَنْ فُوسَا كُمْ مُزَامْ زَافِلِ مِلْكَ مُرْخْبِ زَافِیوَوْا كَ تَنْ سَوْنَا فِيْل کے مفعود بنا وَو آتِفَا اَنْ تُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر بھی ایک وَو آپ کو نظر آ رہے یہاں پر بھی وَو نظر آ رہے اس وَو کو تو آپ آتفہ کا کہہ کے یہ عطف ڈال دیں گے کہ دو چیزوں کو ایک حکم میں لے کے آ رہے یعنی کیا لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جنوں کو بولتے ہو تو یہ وَو جو ہے نا اس کو آپ آتفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو حالیہ وَو بھی کہہ سکتے ہیں اور وَو حالیہ وہ ہوتا ہے کہ جو حال بیان کر رہا ہوتا ہے پچھلی چیز کا یعنی جب تم لوگوں کو حکم دے رہے ہوتے ہو تو تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے تھے تو بہرحال دونوں وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ان تم سے یہ ضمیر ہے ضمیر مرفوح منفصل اور سیگا جمع مذکر حاضر ہے تطلون فیلم ظالم مرو سیگا جمع مذکر حاضر ہے الکتابہ مپولے بہی ہے تو اس طرح سے یہ تین جناب جملے بانیں گے جو الگ الگ ہوئے ہیں افلا تاکلون یہ وہی ہے آہ آہمزہ استفام ہے اور لا نافیہ ہے اے تاکلون تو تاکلون وہ یہ ہے جس طرح سے یہ اے تعمرون تنسون تتلون اور تاکلون یعنی یہ سارے سیگے ہیں کہ یہ فیلم ظالم مروف سیگا جمع مذکر حاضر اب یہاں پر ملاحظہ کیجئے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں حکم میں رشاد فرمایا کیونکہ یہ حکم امہ مسلمہ کے لیے تو ڈریکٹ ہے اور صاحب کا امم کے قصے یا کہانی کو بیان کر کے ہماری تربیت کرنا مقصود ہے اور ہماری تعلیم کرنا مقصود ہے لوگوں کو بلائی کا حکم دینا یہ بہت اچھی بات ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ لوگوں کو بلائی کا حکم دو لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی جب تم لوگوں کو بلائی کا حکم دے رہے ہو تو اپنے آپ کو بھول جاؤ تم لوگوں کو درست و تدریس کرو لیکن اپنے آپ کو بھول جاؤ اپنے نفس کو بھول جاؤ اپنے گھر والوں کو بھول جاؤ لوگوں کے گھروں کی تم تبلیغ کرو اپنے گھر کو بھول رہے ہو لوگوں کے ماں باپ کو تبلیغ کرو اپنے ماں باپ کو بھول رہے ہو لوگوں کے بہن بھائیوں کو ان کی اولادوں کی تربیت کرو لیکن اپنی اولاد اپنا گھر اپنا گھر نہ ان سب کو بھول جاتے ہو اس چیز کی اللہ پاک نے نفی کیا اور اس چیز سے ہمیں روکا ہے اور یہ بنی اسرائیل کا کام تھا وہ لوگ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو سمجھاتے تھے قرآن پاک کی یعنی جو الہامی کتابیں تھے ان کی وہ تلاوت بھی کرتے تھے سمجھتے بھی تھے سب تھا لیکن اپنی تربیت نہیں کرتے تھے جو اللہ کا حکم ان کتابوں کے اندر درج تھا ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے لوگوں کے لئے ان لوگوں نے رکھا ہوا تھا تبلیغ کرنا سمجھانا تو اللہ پاک کسی چیز کا ذکر کر رہے کہ یہ ناپسند دیدہ فیل ہے کہ تم لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو ہمیں اس کے اوپر گھوڑ کرنا ہمیں اس کے اوپر گھوڑ کرنا کیونکہ گھوڑ کرنے کا حکم اللہ نے دی ہے آفالات آقیلون وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو عقل ہی دیں کہ یہ تو ہے کہ سب سے پہلے اپنی تربیت اپنے نفس کی تربیت پہلے ہم نے یہ جو کلام پڑھا ہے اس کے اوپر گھوڑ کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ پاک کی مراد اور منشاہ کیا ہے اللہ ایک انسان سے اپنی مخلوق سے اپنے بندے سے کیا تقاضہ کر رہے ہیں تدبر کرنا ہے ہم نے تفکر کرنا ہے اللہ پاک نے ہماری یہاں پر تربیت کی ہمیں سمجھایا ہماری تعلیم کی آفالات آقیلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے یہاں پر یہ بھی یہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہیں ایتھیز دہریے ملہدین ان کو بھی یہاں پر تعلیم کی جا رہی ہے ان کو عقل چونکہ یہ معقولات کو مانتے ہیں یہ عقلیات پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ پاک اشارت فرماتا ہے کہ کیا تم جب کلام پاک کو دیکھتے ہو اور تمہیں صرف اس کے اندر اترازات ہی نظر آتے ہیں صرف اترازات ہی نظر آتے ہیں کیا تم ان جو وعدے چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی تمہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے ہیں تم دیکھتے ہو کہ سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے چاند اپنے ٹائم پر نکلتا ہے ٹائم پر غروب ہوتا ہے یہ بدلتے موسم یہ یہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے ایک گندے سے نطفے سے اتنا خوبصورت یہ مخلوق ہم نے بنا دی یہ کیا تم عقل نہیں رکھتے یہ اللہ کے شاہکار دیکھ کر کہ تمہیں نظر نہیں آتے یہ سب چیزوں کا ذکر کلامِ حکیم کے اندر ہے اللہ کے کلام کے اندر ہے تم عقل نہیں رکھتے تو بہرات جتنی بھی عقل والی چیزیں ہیں اور عقل والی چیزیں انسانی ہیں اور جنات ہیں یہ بات ذہنشی رکھئے گا ان کو ان کو تفکر کرنے کا حکم ہے تدبر کرنے کا حکم ہے یہاں پر یہ دیکھئے گا کہ جو احکام ہمارے انسانوں کے متعلق ہیں وہی یہ احکام جنات کے متعلق بھی یہ دونوں کے متعلق ہیں تو آگے بڑھتے ہیں دی اور دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں آگے فرمایا وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا اَلَّا لَلْخَاشِئِينَ اللَّهُ اَقْلَ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھگتے ہیں وَسْتَعِينُ یہ بابِ استفعال سے فیل عمر حاضر معروف سیوہ جمع مذکر حاضر تو یہ یاد رکھئے گا یہ سلاسی مزید فی کا ایک باب ہے بابِ استفعال اس سے ہے استعان مستر سے بار فجار ہے السبر مطوف لئی وَو آتفا السلاة مطوف مطوف لئی مطوف ملکے باج آر کا مجرور جارم جون ملکے مطلق وَسْتَعِينُ وَو آتفا ہے جائز کو وَاوِ عِبْتِ دَيَّا آپ کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جملہ کا اختتام ہو رہا ہے تو دونوں اعتبار سے آپ کو کہہ سکتے ہیں وقف ہو رہا ہے اِنَّا اِنَّا حرفِ مشبہ بِالفعل ہے اور حازمیر منصوب متصل سیغہ واحد مونس غائب لام اس کو لامِ تاقید کہلیں اصل سیغہ ہے کبیرہ تُن تو یہ لامِ تاقید بھی کبھی کبھی آتا ہے کسی چیز کی کے اوپر زور دینے کے لیے اس کی تاقید کرنے کے لیے یہ آجاتا ہے لَا قَبِیرَتُن یہ خبر بن رہا ہے یا اس کو آپ مستثنہ ملہو کہلیں اللہ ارفے استثنہ الار ارفے جار خواشعین یہ مجرور جارنجل مل کر یہ مستثنہ ہو گیا اور تو یہاں پر جناب اب یہاں پر دیکھئے اس کی تشریحات کی طرح تھوڑا تھا آجاتے ہیں آواز آرہی ہے ستھیان جی جی بلکل ٹھیک آرہی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آجائے زندگی کے مختلف جناب مرحلے ہیں اور روزانہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں رات سونے تک کئی قسم کے معاملات سے ہم گزرتے ہیں اور جگہ بجگہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے کہا کہ سبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد چاہے سب سے پہلے سبر وَسْتَعِينُ بِسْتَبْرِ سبر کر اور نماز پڑھ اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنی پریشانی بتاؤ اللہ کو بتاؤ انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک وہ آپ کی پریشانی دور کر دے سبر پہلے کر دیں یہ اس ترتیب کب زیارت میں عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تکلیف آتی ہے تو بے سبری کا مظاہرہ ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے انسان کی فطرت ہے کیونکہ انسان کے اندر نفس ہے شیطان ہے اور اس کے اس قسم کے دشمن جو غیبی دشمن ہے وہ اشیدہ ہے نظر نہیں آتے وہ بھی اپنا عمل دکھاتے ہیں اور انسان اس اعتبار سے بہت کمزور بہت کمزور ہے کہا کہ شیطان تمہیں ورز لائے گا جب کوئی تکلیف آئے گی کوئی پریشانی آئے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب ہوئے ہوئے جو بابیلہ کرتے ہیں اس کو بتائیں گے اس کو بتائیں گے اس کو بتائیں گے یہ ہو گیا یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا کوئی جناب رولہ ڈال دیں گے یہی بے سبری کہا اپنا اپنا تو معاملہ اس مالک کو بتا کہ جس کی قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظار سبر کر خموشی اختیار کر میرے معبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیس باق ہے فرمایا من ساماتہ نجات اوکمہ کال علیہ السلام جو چھپ رہا اس نے نجات پئی وہ عویلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگی پریشانی آپ کی کم نہیں ہوگی لوگوں کو بتانے سے پریشانیاں کم نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی یہاں پر چلتے چلتے ایک بات بتاؤں بتائیے گا مجھے ذرا ایسی میرے ذہن میں آگئی ہے مرز ہو جاتا ہے آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے آپ کتنا شور مچائیں گے کیا وہ مرز دور ہو جائے گا اس کو بتائیں گے اس کو بتائیں گے اس کو بتائیں گے اس کو بتائیں گے یار میرے سردرد ہو رہا ہے سردرد ہو رہا ہے اس سے تکلیف کم نہیں ہوگی بتانے سے آپ کا سردت اور بڑھے گا کم نہیں ہوگی عقل کا تقاضی بھی یہی ہے کہ تم اس کو بتاؤ کہ جو ڈکٹر ہے جو کچھ کر سکے اس کا مدعویٰ کر سکے یہ عقل کا تقاضی ہے کہ تم ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو خود ڈکٹر نہیں ہے خود بچارے مریض ہیں کیونکہ یہ مخلوق ڈکٹر کو بتاؤ اب یقینی سی بات ہے جو ہمارا ڈکٹر ہے اور حقیقی ڈکٹر ہے جس کی طرف سے یہ چیز آئی ہے وہ اللہ پاک ہے تو کیوں نہ اپنے ڈکٹر کو ہم بتائیں اپنے حکیم صاحب کو بتائیں اپنے طبیب کو بتائیں اپنے طبیبِ حازق کو بتائیں کہا کہ سبر کر اس مخلوق کو ان انسانوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں کچھ ملنا نہیں ہے اور نماز ادا کر اور نماز کیا ہوتا ہے خشو و خدو کا نان اور حضور علیہ السلام نے وہ حدیث ہے نا فرمایا تو کہ نماز اس طریقے سے پڑھ کہ جیسے تو خود اللہ کو دیکھ رہے اگر تو ایسا نہ کر سکے تو پھر کم کم یہ گمان کر لے کہ اللہ پاک تجھے دیکھ تو جب نماز پڑھے گا سبر کیا پہلے اس تکلیف کے اوپر پریشانی کے اوپر اس کے بعد نماز پڑھی اور نماز کے اندر وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ کو اپنے دکھ دلد سنا رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ پاک سامنے میرے موجود ہے میں اس کو سنا رہا ہوں اس کو بتا رہا ہوں وہ ہی کرے گا ان معاملات کا حل تو یہ ہے تریقی یہ ہماری تعلیم اور تربیت کی جا رہی ہے آگے کہا کہ نماز نماز اگر چھے بھاری چیز ہے اور بھاری کس کے اوپر ہے منافقیم کے جن کے دل کے اندر کچھ اور ہے زبان کے اوپر کچھ اور ہے یہ بھاری ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ویسے بھی سردی ہیں بستر سے نکلنے کا بھی دل نہیں کرتا نفس اٹھنے بھی نہیں دیتا اور اگر فجر میں کبھی جاگ آ بھی جائے نماز سے پہلے شیطان جناب کہے گا نانا باہر بڑی سکتی اٹھنا نہیں ہے تھوڑی دیر اونس ہو جا کوئی دل وہ تھبکی دے گا آپ کو کہا نماز بھاری ہے لکبیرہ ہے بھاری اور بھاری کیوں نہ ہو کہ یہ وصل کا راستہ ہے نماز اللہ سے ملاقات کا ایک یہ راستہ ہے ہاں جو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا محبوب ہے اللہ کا پیارہ ہے وہ ملاقات کرتا ہے اللہ بھاری جو بھاری کیوں نہ ہو کیونکہ شیطان پورا زور لگائے گا پوری طاقت صرف کر دے گا کہ آپ کو پہلے تو نماز پڑھنے نہ دے اور اگر آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو بھی جائے تو پھر وس وسے اور جناب کبھی کچھ صحیح آپ کو نماز پڑھنے نہیں دے گا پھر یہی ہوگا کہ ہاتھ ہاں باندھ لیں گے تو پوری دنیا کے اندر گردش کریں گے اللہ کی طرف جو آپ کی لگنے نہیں وہ دے گا کہا یہ بھاری ہے نماز بھاری ہے انہا لقبیرا لیکن یہ بھاری ان کے لئے نہیں ہے جو منافق نہیں ہیں بلکہ مومین ہیں اور وہ کون ہیں وہ خاشئین ہیں خاشئین کیا جھک جانے والے اللہ کے آنکے گڑ گڑانے والے آہو بکا کرنے والے رونے والے اللہ کے آنکے دنیا کے آنکے اور رات کی تنہائیوں میں گڑ گڑاتے ہیں کہا یہ ان لوگوں کے لئے تو یہ کچھ بھی نہیں وہی لگت نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں سجدہ کائنات حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے اندر پوری پوری رات گزر جاتی ہے اور اللہ پاک سے پھر آخر میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تیری رات بڑی چھوٹی ہے مالی تیری رات بڑی چھوٹی ہے میری ابھی نماز بھی نہیں ختم ہوتی لیکن تیری رات ختم ہو جاتی ہے اللہ تو پھر یہ خاشعین پھر ان کے لئے ایسے ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ دس منٹ کی جو نماز تھی دس کی نہ ہوتی یہ تو دس گھنٹے کی ہوتی کیونکہ ان کو نماز کے اندر سرور ہی بڑا ملتا ہے اب جب مالک حقیقی سے ملاقات وہ کریں گے کون ہے کون ہے جو مالک سے ملاقات کرے اور وہاں سے اس کو جانے کا دل کرے ملاقات ہو رہی ہے وہ اپنے دکھڑے سنا رہا ہے مالک کو اور اس کے اندر گم ہو گئے ہیں تو کہا کہ اگر ارشاد فرمایا اللذین اچھا یہاں پہ آج اتنے ہی رہنے تھے یہ ایک دو آئیتیں ہوئی ہیں کیوں سفیان جی جی ساتھ مزر آہ اتنے ہی رہنے تھے کیونکہ پھر ہم نے اپنا سبق بھی پڑھنا ہے تو وہ پھر ہے جی جی اتنے رہنے تھے ٹھیک ہوگی اچھا یہ سبق آپ نے یاد کیا جی جی کیا یاد کیا وہ سلاسی مجرد ربائی مجرد اور خماسی مجرد اور مزیرفی بھی سارے اچھا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ شش اقسام کا بیان جار کیا جی جی اچھا اور نہم میں واحہ تصنیہ جمع یہ نہم میں تو واحہ تصنیہ جمع بھی ہو گیا اور مرکب تصیفی اضافی بھی ہو گیا وہ تو ہو گیا نہیں لیکن ہم نے اب تصیلوں سارا تصیلوں نہم کے اتبار سے جنگ ہے جی جی آہ تو آج تیسرا سبق ہے نہم کے اندر کتابیں ہیں نا تمہارے پاس جی جی ہے یہ تیسرا سبق ہے قسم کی تذکیر و تنیز یہ میں پڑھا چکا ہوں تمہیں بڑی تفصیل سے بتایا نا جی جی تذکیر و تنیز مذکر مونت یہ وہ ہی ہے بھئی تو اس سبق کو ادھر آپ دیکھ لے نا اچھے طریقے سے یہ ٹھیک ہو گیا تو ویسے دیکھ لو ابھی بیٹھ کے دیکھ لو کوئی چیز نہیں سمجھاتی تو ابھی پوٹ پڑھو بیٹھ کے پڑھ لو دیکھ لو اچھا 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 تسخیل سرف میں تذکیر و تنیز نظر نہیں آرہی سرف میں نہیں میرا پتر ناہو جدہ سبق ہے ناہو اچھا اچھا جی 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 ٹھیک ہے جی ہاں ناہو ناہو بھائی کسی نے کوئی سوال کرنے کوئی کال کرنی ہے تو یہ لنک میں نے کر دی ہے اس لنک پر کر دیں دے لو اتنی بے رغبتی ہے بس اللہ پاک ان کو توفیق دے سفیانہ یہ سٹریمی ہوتی ہیں ماری رات کو ادھر ادھر اتنے لوگ ہوتی ہیں صبح صبح کب اس سے کیا پتا چل لیکن نمازیں بھی نہیں پڑتے یہ مسلمان سوئے ہوتے ہیں اب دو تر بندے بیٹھتے ہیں بس تو اور وہ بھی کال بھی نہیں کرتے اور بس فیصلے یہ وہ اللہ کے تو فیصلے ہو چکی ہیں اس نے کہا یہ یہ بڑ لا کبیرہ یہ باری چیز ہے ہو گیا سبب اچھا یہ جی پوچھو پوچھو سادر مطرم یہ اس میں صرف مونس کی قسمیں اور بکایا سارا مذکر ہے ہاں جی وہ بکایا مذکر یہ نا مونس کا یہ در بتایا گیا نا بکایا تو مذکر ہی ہوگی ہاں بکایا مذکر ہوگا جی بالکل ہوگا اچھا بھائی سرف کی طرف آجاؤ سرف میں دیکھو فیل کی اقسام ہے کہتے فیل کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ کئی اعتبار سے ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے اگر ہوگا تو ماضی مذارے عمر نہیں ٹھیک ہے ماضی مدشتہ زمانے کو کہتے ہیں مذارے کے اندر دو زمانے پائے گاتی ہیں ایک موجودہ اور ایک آنے والے جب بھی مذارے کا پشیغہ آئے گا اس کے دو ترجمہ کیے جائیں ٹھیک ہے جی بات یاد رہے گی عمر ہوتا ہے کسی کو حکم دینا اور نہیں ہوتا ہے کسی کو روکنا یہ کام مت کرو ٹھیک ہو گیا ان کی مثالیں تر لکھیں ہیں وہ دیکھ رہنا آگے کہتے ہیں مفعول بہی کی ضرورت یاد میں ضرورت کے اعتبار یہاں پہ تمہیں لکھ کے یہ سمجھانا پڑے گا اللہ چلو بھائی چلو اچھا یہ دیکھ بھائی تو جو کننا جی مفعول جو ہوتے ہیں مفعول یہ ہوتے ہیں پانچ طرح کتنی طرح کے پانچ پانچ طرح اس کو کہتے ہیں مفع ایلے خمسہ پانچ مفعول یاد رہے گا مفع ایلے خمسہ خمسہ میں ایک مثال کے اندر تمہیں آج سمجھانے لگوں مفعول ایک مثال بھی اگر یاد رہے انشاءاللہ مفعول تو بھی بھولیں گے جی دیکھو میگا تھا دارابا داراب تو سیدان زیاد کو مکر مفعول بھی ٹھیک ہے جی اس کو آپ کر لیں بیتا مفعول مفعول فی تادی بن مفعول 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 سمجھے یاد مفعول 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 یہ پانچ مفعول اگر تمہیں آگئے تو بڑا بھلا لیں جی ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھو میں نے مارا جس کو فیل کا عمل جس چیز کے اوپر پڑتا ہے فیل کا عمل جو جس چیز کے اوپر ہوتا ہے اس کو بہی کہتے ہیں مفولے لیکن مفولے بہی ہوتا ہے یاد رہے گا جی جی دیکھن دریکٹ پٹائی پٹائی کس کی زیاد کی ہوئی ہے کہ نہیں مفولے بہی کہہ لیا کہ نہیں کہہ لیا ٹھیک ہے اب ایک مفول فی مفولے فی یہ ہوتا ہے کہ فی یہ جو حروفیں جا رہا ہے نا ان کے شروع میں یہ بڑے آپ کو فائدہ دیں گے فی کا مطلب کیا آتا ہے می اس میں ہاں لام کا مطلب کیا آتا ہے لیے لیے ماں کا مطلب کیا آتا ہے ساتھ نا تو یہ آپ کو سمیلے پر آسانی دیں گے تو مفولے فی فی جناب یہ ہوتا ہے می تو می کیا ہوتا ہے ظرف ہوتا ہے یا وقت ہوگا یا جگہ ہوگی ظرف ہزمان ہوگا یا مقام ہوگا ایسے یہ نا ظرف زمان ہوگا یا مقام ہوگا تو پتہ چلا کہ جب وہ جو فیل ہے جس جگہ پہ ہوا یا جس وقت پہ ہوا وہ ظرف بن رہے جی ہے وہ مقام ہوگا بات سمجھا گئی ظرف یا مقام ہوگا ایک چیز ہے ایک چیز کے دو نام ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھو وہ کہتے ہیں میں نے ہاگ گھر میں مارا می می کا ترجمہ پیدا ہوگا فی جو ہوتا ہے اس میں می کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے اصل میں تھا فی بائی تین گھر میں لیکن اس کو نسوی آلت میں مقفول کو نسوی آلت میں لکھا جاتا ہے یعنی زبرت جی جی تو یہ دیکھیں بائی تن وہ کہہ رہے یعنی گھر میں تو می کا ترجمہ آٹومیٹکلی اس کے اندر پیدا ہوں آئی کوئی سمجھے جی جی زربت زیدن بائی تن زیدن بائی تن سمجھے گے جی جی آگے وہ کہتے ہیں تعدیپن آجا یہاں پہ صبحان بھی ہو سکتا بائی تن کی جگہ یہ تو ظرف مقاہ ہے نا آجا آجا اگر زمان ہوتا ہے زمان نہ ہوتا صبحان وہ کہتے ہیں صبح کے وقت میں کیا کہا رہا ہے تو وہ بھی مقلت ہی جو نا آجا سمجھ خوش ہے آگے وہ کہتے ہیں میں نے یہ مارا ہے کیوں مارا ہے تو یہ نیچے نظر آ رہا ہے تمہیں جی جی لہو جی جی تو لیے کا ترجمہنا یعنی وہ کہتے ہیں عطب سکھانے کے لیے تعدیپن عطب سکھانے کے لیے مارا ہے میں نے اس کی بتا ہی جو کی اس میں پیدا ہو وہ سمجھ لو کہ لیے کا ترجمہ جس مفہول میں پیدا ہو رہا ہو وہ مفہول اللہ ہو ہوتا ہے جی جی یہ یہ فی کا ترجمہ پیدا ہو رہا تو مفول فی ہوگا لیئے کا ترجمہ پیدا اس کا مفول اللہ ہوگا وہ دو سکھانے کے لئے وہ کہتا ہے میں نے مار رہا ہے آگے کہتا ہے کس چیز کے ساتھ تو ساتھ کا ترجمہ جس کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے وہ مفول مامو ہوتے ہیں یعنی وہ کہتا ہے ہاتھ کے ساتھ مار رہا ہے جدن ہاتھ کے ساتھ جی دربن بہت مارا بہتا وڑا ہمارے یہ مفول مطلق ہوتا ہے مفول مطلق یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے فیل آیا تھا نا یہ جو مستر ہوتا ہے نا اس کو نسبی آلت میں لکھ دیا جاتا ہے جیسے دربن مستر دربن مستر سے دربتو آیا ہے نا جی 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 اسی کا دربتو دربن میں نے بہت یادہ مارا شدت آجے گی اس میں تاقید آجے گی اس میں اب ترجمہ کیا ہو جائے گا میں نے زید کو گھر میں عدب سکھانے کے لئے ہاتھ کے ساتھ بہت مار ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ مفائلے تھم سے اب یہ تمہیں میں نے اتنی ڈیٹیل سے اس لیے سمجھائے کہ ان کا آگے استعمال اب بہت آنے والا ہے وہ ایک مرتبہ تمہیں سمجھ آگے تو پھر آگے مارا گزارہ ہو یہاں پہ یہ کہتے ہیں مفول بہی کی ضرورت ہونے یاد میں ضرورت کے اعتبار سے فیل کی تقسیل لازم اور مقعدی دو چیزیں تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ فیل جو صرف فائل سے مل کے مکمل بات ہو جائے اس کو مفولے بہی کی ضرورت نہ ہو تو وہ لازم ہے جیسے ادھا دیکھئے ظاہبہ کلمیز کلمیز گیا داخلہ معلم استاد داخل ہوا اب جس چیز میں داخل ہوا یا جو چیز ہے وہ جار مجرور کر کے آئے گی مفول کر کے نہیں آئے گی مفولے سے ہی آئے نہیں سکتا اور اگر بل فرد یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ داخلہ معلم بہی تن تو اس کو ہم یہ کہیں گے حضرت جی یہ مفولے بہی نہیں ہے مفولے فی یہ کیا ہے مفولے فی مفولے فی یہ بہی تن کہ داخل ہوا گھر میں یا مدرسہ تن یا مسجد تن تو کہیں گے ہم یہ مفولے فی یہ بہی نہیں ہے تو یہ فیلر لازم ہی رہے گا متدی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ فیل جو مفولے بہی کو نہ چاہتا ہو تو دیگر مفائل بلے آج ہے جی وہ گھر سمجھائی یہ اس لیے سمجھائی جی جی سمجھائی کہ جسے مفول کسی کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ فیل لازم ہوگی متدی ہوگی ہے لازم ہے لازم ہے لازم ہے لازم ہے ہاں مفولے بہی نہیں آئے گا کوئی اور مفولہ آ سکتے ہیں تو اگر مفولے بہی آئے تو وہ متدی ہوگی جیسے وہ فیل جو فائل کے لابے مفول بہی کو بھی جیدہ جاہے جیسے شاریبت تلمیزو ماہن شگرد نے پانی پیا اب یہاں پہ دیکھیں ماہن ڈریکٹ پینے کا کام پانی کے اوپر یہ ہو رہا ہے نا مفولے بہی ہے نسبت کے اطبار سے فیل کی تقسیم دو طرح کا ہوتا ہے یا معروف ہوگا یا مجہول یعنی یہ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ اگر فائل کا علم ہو تو معروف ہے اگر فائل کا علم ہی نہ ہو کہ کام کس نے کی ہے وہ مجہول ہے جیسے شاریبت تلمیزو ماہن کے پتایا میں کہ پانی کو شگرد نے پی جائے ایسا ہی ہے نا تو اگر میں یہ کہوں کہ شوری بل ماہو پانی پی جا گیا تو اب پتہ نہیں نا کس نے پی جائے کیا کہا یہ مجہول ہے جو گردان ہونے یا نہ ہونے کے اطبار سے گردانیں کئی تو ایسی ہوتی ہیں کئی ایسے فیل ہوتی ہیں کہ ان کی دنیا کی ہر گردان بن سکتی ہے اس کو فیلے متصرف کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مقصود گردانیں بنتی ہیں جیسے لئیسہ ہے اس کی صرف ماضی کی گردان آتی ہے کانہ ہے جی اس کی بھی مقصود ہی گردانیں آتی ہیں تو ایسے فیل جھامد ہوتی ہیں بس اس کا اتنے ہی بس یاد رکھو گا آگے ہوتا ہے کہ نفی اور اس بات نفی اس بات بھئی ماں آجے گا لا آجے گا یہ نافی ہے بس نفی کا دل اگر یہ نہ ہو تو وہ مصبت ہے کیا خیال ہے جی بس اتنا ہی ہے دیکھ لو سبب ایک دفعہ دیکھ لو کچھ چیز نہیں سمجھ جاتی پوچھو جی ٹھیک ہے سالو اور اگلے سبکوں کو دیکھ کی آیا اگلے سبکوں کو دیکھ کی آیا یہ میں تمہیں بتا دوں کہ ہوگا کیا ایک دم اسی یہ نا ریس تے اسے دہ دینا ہے پیر دیاری تے دو دو سبک تین تین کو یہ کر دینا ہے یہ کتاب این نہیں جانی ہے تینوں سمجھ بھی نہیں آنیا ہویا کی ٹھیک ہے سالو پولا پولا تُسھی ہے نا سمجھو کہ یہ سبک ہی بڑا تھوڑا ہے یہ ہوئے 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 یہ تھوڑا تھوڑا گوڑی تے اگلے جا کے یہ اگلے سن ہے کہنا جی نہیں ساجی نہیں اس کو اس کو بس لیں سبکوں کو اتنا رٹھا لگانا ہے کہ بس یہ بھولے نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے کچھ چیز پوچھ نہیں سوال کر لو اب میں سنوں تو پھر آنا چاہیے جی انشاءاللہ طرح ساجی یاد کریں گے یہ ٹھیک ہے سمجھ میں آئی اور اپنی اپنی کلاس کو تھوڑا سا بڑھاؤ اپنے دیکھو نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں نا مسجد میں تو سا کسی کو لے جانا چاہیے کہ چلو پتہ نہیں ہماری قبول ہونی یا کہ نہیں ہونی بس پتہ نہیں نہ کس نمازیں ہماری تو چلو کسی کو لے کے جائیں گے وہ پڑھے گا ہو سکتا ہے اس کی قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سواب اطاع کر دے گا تو میں جب میں کراچی پڑھتا تھا تو چھوٹ میں ہوتی تھی سال بعد تو گھر میں آنا کرنا مہینے سوا کے لیے تو یہاں پہ ورکنگ ہی کرتے رہنا لوگوں کے ذہن مناتے رہنا کیا ہو جی پڑھن چلیئے مدرس سے آئے ہو تو مدرس سے پڑھائی تو میں ہر دفعہ دو چار پانچ دو چار پانچ نئے طلبہ کو لے کے جاتا تھا نیت یہی تھی کہ مبشر شاہ پتہ نہیں تو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا اے پڑھ جانگے عالم بن جانگے چلو سال سواب آگو جے آئیے نیت جی تو یہ ہے اپنے اور کلاس بڑھاؤ کچھ طلبہ کو تیار کرو جو تمہارے ساتھ بیٹھا کریں رودانہ سبق سنیں سمجھیں سنائیں سمجھے کی نہیں سمجھے جی ساری یہ بہت بڑا سبقہ جا رہی ہے یہ علم یہ سب ہے معلومتہ سے بڑا ہے اوپر ہم چار دوست بیٹھ کے مذاکرہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں ان کو بھی شوق ہے لیکن وہ سامنے نہیں آتے مجھ سے جو ہے وہ سوال وغیرہ کر لیتے ہیں لائیو سٹریم میں نہیں آتے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں آتے اسطار کے سامنے بیٹھ کے زانوے تلمیز تیہ کیا جاتا ہے کسی کو تو زانوے تلمیز کہتے ہیں یہ بھائی سینہ در سینہ چلنے والا علم ہے یہ سٹریمیں سٹرومیں والا اور وہ والا نہیں یہ دیکھو میری پوری پورا فوکس ہے تمہارے اوپر جی بلکل بلکل تو جو ہے اور یہ روحانی کچھ چیزیں ہیں نا ہم تو ویسے ہی یقین رکھنے والے ہیں اللہذین یؤمنون بلغیب استاد ایک توجہ جو پڑتی ہے نا وہ وہ دلوں کو بدلتی ہے قلوب و ذہان کو بدلتی ہے اور وہ نہیں اس استاد کمال ہو نہ ہو وہ کمال والے کا کمال ہوتا ہے حاصل میں وہ پیچھے سے جو ہوتی ہے نا کرنٹ کسی اور کا ہوتا ہے جی جی اللہ پاک کا وہ دیا ہوا کرنٹ ہے کیونکہ اس نے یہ نظام اسی لئے تو رکھا ہے اگر بغیر افتاد کے اور بغیر جانوے تلمیز تیہ کیے اگر یہ علم ملنے ہوتے تو پھر تو ہو گئیں گا پوریاں پہ آگئیں گا ایسے نہیں یہ ایک نظام چلتا آ رہا ہے وہ ایسے چلنا ہے اس نظام کو ہم نہیں درودہ کر سکتے اس نظام کا ہمیں احساب بننا پڑے ایک طریقہ ہے اس طریقے کے طرح سمجھے کی نہیں سمجھے یہ جو بھلے یہ سننے والے پھر سنتے رہے ہیں ہماری ویڈیو کو ہزاروں بندے سنیں اس کا فیدہ تو نہیں وہ پھر اللہ ہی جانتا ہو ہو نہ ہو فیدہ لیکن استادی شکیرتی یہاں بقیدہ طور پر ایک جو نظام ہمارے تھا ایک مدرسے کا جو چلتا آ رہا ہے اس کو کم از کم اس سنت کو پورا کرنا پڑے پھر ہی کچھ مل سمجھے کے نہیں سمجھے یہ بات بھی میری کسی کسی کوئی سمجھا نہیں یہ ہرے کنیان جو سبیان تمہیں روائی ہے یہ بتا سادہ محترم یہ آپ تک یہ جو مجھے ملی ہے نا شرف ملے آپ کی کلاس تک پہنچتے پوچھتے یہ بڑی داستان ہے سادہ محترم یہ دس بارہ سال کی داستان ہے اس کے پیچھے اچھا ٹھیک ہوگی جی جی پیسے ہی ہوتا ہے یہ دس بارہ سال کیا یہاں تو صدیوں بھی جاتے ہیں یہ صدیوں کی داستان ہے سادہ محترم میں بڑا ایران ہوں کہ یہ کلاس میں آنے سے پہلے خواب میں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک چگوٹرے پہ بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر تو میں آیا ہوں آپ کے پاس آپ کے نا یہ کلاس میں آنے سے پہلے کی بات ہے میں نے بات جو چھوڑ دے نا یہ آپ کا طبقہ جو سنتے ہیں نا وہ نہیں ہے اس کا متحمل نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آنے ان کو نہیں سمجھ جائے گی جب سمجھ نہیں نہ آتی ان کو وہ کرتے انکار جس کو سمجھ نہیں نہ آتی وہ کرتے انکار انکار کر کے پاس جاتے ہیں ہم مرزا گونگر جیلمی کو نہیں دیکھتے وہ ہزاروں چیزیں اس کو سمجھ نہیں آتی وہ اس کا کر دیتا ہے انکار وہ کہتا ہے بابیان کے کون یہاں کون یہاں سنے نا اس کو سمجھ نہیں آتی یا سمجھ نہیں آئی اس کا کر دیتا ہے وہ انکار تو کچھ ہیسی چیزیں ہوتی نہیں اب کیا ہوگا آپ کی اس چیز کو سن کر کے مبشرات کا انکار کریں گے یہ سمجھ نہیں ہے نا ان کو سمجھ نہیں بچاروں کو کر دیں گے انکار حالانکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث باقی مبشرات کا انکار کر رہی نہیں سکتے میاں گمراہی ہو جائے حضور نے فرمایا جب ایسے ہونے ہیں تو تم اس کا انکار کرو برحال یہ یہ خاصہ نہیں کر لانے اللہ آپ کو سلامت رکھے بس اللہ کی طرف توجہ دیکھو یہ اس سلم کا کچھ فائدہ نہیں کچھ بھی فائدہ نہیں رتی برابر تم بلا کے عالم دینی کیوں نہ بن جائے بلا کے اور بلا کا دوبتہ آفتہ ہی تمہارا کیوں نہ ہو جائے لیکن اگر خوف خدا نہیں ہے عشق رسول نہیں ہے کچھ بھی نہیں رتی برابر اور اس اب دیکھ لو مرزا جونگر پر ہی بات میں دوبارہ لے آتی کتنا اللہ پاک نے اس کو کفت حافظہ دی ہے یہ اللہ کی خدا دارت صلاحی تھی جی جی لیکن وہ بچارہ سائل پہ چلا گیا نا دور نکل گیا تو نہیں 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 یہ نہیں ہم تو ہیں ہی وہ بولی اللہ اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے ایسے ان کے نقشے قدم پر ایسے پیچھے پیچھے سر جکا کے پیچھے 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 دھولا نہیں پانتا رولا نہیں پانتا زیادہ بلند باد نہیں کرنی ہے بس پیچھے پیچھے چلنے والے جو چلتا ہے پیچھے پیچھے وہی کام جا وہ روسی کو مسلم کہتے ہیں مسلم کا ترجمہ یہ ہے سرے تسلیم خم کر دینے والے پیچھے پیچھے چلنے والے تھوڑی ایسی بھی اپنی سے کوئی بات کر دی نا فس گئے وہ فس گئے ٹھیک ہو گیا وہ ماں نہیں نا اللہ البلاغ السلام علیکم سرے مطرم ایک نا سوال تھا یہ پیچھے پیچھے والے سبق کے مطلقہ یہ جو اچھا سرے مطرم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جتنا چاہا غیب کا علم دیا اچھا سرے مطرم بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو جس سے پتا چلتا ہے کہ کہ اگر علم میں ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے یا فلان ابھی کے علم میں اگر یہ بات تھی تو انہوں نے پھر ایسا کیوں کیا یہ سوال جو کراس پیدا ہوتے ہیں یہ سوال پیدا ہوتی ہیں یہ سوال اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب چیز سمجھ نہیں آتی جب چیز آتی ہے سمجھ جب ہم اکل کو استعمال کرتے ہیں جس کے استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا آج کے درست کے اندر بھی ہے نا آفالات آسلون تدبر کرنے کا اس نے بار بار تمہیں کہا جب وہ یہ چیزیں تدبر کرتے ہیں تدبر کہاں پہ کرنا ہے دنیا میں نہیں کلام حکیم کے اندر سمجھے ہی کہ نہیں اللہ کے کلام کے اندر کیونکہ کائنات اور ماں فیہا خود اس کلام حکیم کے اندر سما گئی ہے کہتا ہے اس کے اندر تدبر نہیں کرتے کیا جی ٹھیک ہوگی ہے جو تدبر پھر کرتے ہیں اکل سے کام لیتے ہیں گھر خود کرتے ہیں سب کچھ ان کو مل جاتے ہیں اسی کے اندر ہی ہر چیز کے سوالات اور ان کے جوابات موجود ہیں اتراز بھی موجود ہے اور اتراز کا جواب بھی موجود ہے علم میں نہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا یہ مشیعت الہی ہے یہ اس چیز پر دال تھوڑی ہے کہ بھئی کوئی سانحہ ہو گیا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو جناب یہ عدم علم کی بنا پہ ہوئے عدم علم بیچ میں کہاں سے آگئے پھر تو اس کا مطلب ہے ماذ اللہ اللہ پاک کو بھی علم نہیں کیا تم یہ کہنے جا رہے ہو کہ اللہ کو بھی علم نہیں خود ہی فرون کو کھڑا کر رہا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا یا اس کا یہ بندہ نہیں تھا شیطان کو خود ہی بنا رہا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا نہ بننے دیتا یہ بات کہیں اور جائے گی اصل میں ہم شیعت الہی کو اور تقدیر کے مسئلے کے اندر زیادہ گفتگو کرنے سے ہمیں ویسی منع کیا گیا ہے حضرت عبو کر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گفتگو کر رہے تھے تقدیر کے مسئلے پر میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے منع فضا دی کہ تقدیر پر گفتگو زیادہ نہیں کرنے روک دیا گیا کوئی بہتر جائے بات سمجھے کی نہیں سمجھے کچھ جی جی قربلا کے اندر خود کٹو آ رہا ہے بتائیں اطراض کہاں پہ جائے گا اطراض بابے وزرگوں کے اوپر یا انبیاء کے اوپر نہیں ٹریکٹ اللہ پہ جائے گا کیا اس کو نہیں پتا تھا اللہ کو اور ان کے خاندان کو بیج رہا ہے قربلا کے انہیں روک دیتا پہلی روک دیتا کہ نہ جا نہ اصل میں تقدیر ہوتی پیچھے اب اس سے تقدیر کا کسی اللہ کے بندے کو علم ہو جاتا ہے تو جب اللہ نہیں روک رہا تو وہ بندہ کیا روکے گا بتائیے بھئی اللہ نہیں روک رہا مشیعت ابھی بیچ میں ہے نا کہ یہ تقدیر مبرم حقیقی یا ہو گئی رہنی ہے ایسے ہی ہونا ہے تو اللہ کا بندہ کے اوپر وہ رازم انکشف ہو گیا اس کو پتا کل گیا ایسے ہونے لگا ہے اس کو پھر روک دیتا ہے اللہ روک دیتا ہے کہ نہیں بتانا نہیں ہے چکے قومِ لوت کے اوپر عذاب آنے لگتا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ اللہ سے لڑنے لگ جاتے ہیں قومِ لوت کے بارے میں یجادی لونہ فی قومی لوت لڑائی شروع کر دیتے ہیں اللہ کیوں میرے بھائی لوت علیہ السلام کی قوم کے اوپر تو عذاب لے کے آنے لگے نہیں نہیں اللہ نے ایسے نہ تو اللہ کہتا ہے اور لڑائینا نہ کر میرے محفوب ابراہیم لڑائینا نہ کر ایدھے تو عراض کر لے اے تقدیر مبرم حقیقی ہے تلنی نہیں ہوا ہے اے نے میرے بندے لوت دا دل دخوایا ہے جڑا میرے بابے تھے میرے بزرگ تھے میرے ولی دل دخاندہ ہے نا انہوں تے میں چھٹ دے نہیں ہوں تا سر نا انہوں تے باپنے لوت دے باپنوں دل دخاندہ ہے نہیں سی من نہیں خودی عزت نہیں سی کیتی تا کریم نہیں سی کیتی جسی انہوں کڑ چڑی آسی جنہ چھو باپنے تھے بزرگ انہوں تے تو ہی انہوں تے نا نا باپنے بربار کرتے ہیں زینہ کا قبول اچھا یہ سمجھ آئی تو سوال جو آمی لیا جی سوال مسلم سمجھ آئی اور کوئی سوال انہیں علوم ہوتا ہے لیکن وہ خموش خموش ہوتا ہے خموش ہوتا ہے تقدیر ہوتا ہے تقدیر ہوتا ہے تقدیر وہ ہونا ہے ایسے ہی ہونا ہے ان کو پتا چل جاتا ہے بندگانے خدا کو علم ہو جاتا ہے منکشف ہو جاتے ہیں راز لیکن یہ تربیت کرتے ہیں پھر کہ ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کا علم ہے تھا لیکن آپ نے اس کی علامات بتا کہ تربیت کی کیوں کہ پیچھے سے روک دیا کیا کہ نہیں یہ نہیں ان کو بتانا نہیں پھر علامات بیان کرتے ہیں سمجھے کہ نہیں یہ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے سب کچھ ان کو یہ صحبہ راد ہوتے ہیں دلوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں پہچان رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں روک دیا جاتا ہے نہیں کیوں پہتے ہیں جی جی بلکن جی گو گیا نا جزاکر جلے جی جزاکم اللہ خیر و آلیکم